موسیقی ایک نواز شریف گیا تھا ادھر جا کے دوسرا نواز شریف نظر آ گیا جب اس ملک کی عدالتیں آزاد ہیں تو یہ سارے باہر کیوں بھاگے ہوئے ہیں در کس سے ہے نواز شریف ایکسین کر کے ملک سے فرار ہوئے ادھاکاری دیکھ کر خواتین وزرہ بھی رو پڑی ان کے بچے اور منچی بھی پاکستان سے باہر عوام کا پیسہ لوٹنے والے لندن میں پولو کھیل رہے ہیں پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں تو یہ کس چیز سے خوف زدہ ہیں مقابلہ کرنا آتا ہے مافیاز کو ہرا کر دکھائیں گے نئے پاکستان میں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں وزیراعظم عمران خان کا میرپور اور بھمبر میں جلسوں سے خداف نیا آزاد کشمیر بنانے کا نعارہ ایک ہی تقریر ہے پچھلے چھ سات آٹھ نا سال سے نواز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف کو اللہ تعالی کی ذات میں اور سوان نے پلس 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 کر دیا کہتا تھا نا سیم پیج سیم پیج پہ ہے وہ اب شیم پیج بن چکا ہے کل وہ بڑی ڈٹائی سے کہہ رہا تھا کہ پہلے پاکستان میں تبدیلی آئی ہے اب آزاد کشمیر میں تبدیلی لاؤں گا یہ جملہ کہنے کے لیے بھی اتنی کشمیر کے پہاڑوں جتنی بڑی ڈٹائی کی ضرورت ہے نواز شریف کو مائنس کرنے والا دیکھ لیں عوام نے انہیں پلس کر دیا ہے نون لیگ کی انتقابی مہم انتہائی جاندار سیلیکٹیڈ بھی آزاد کشمیر آنے پر مجبور عمران خان جلد سے نہ کرتے تو ان کا کچھ بھرم رہ جاتا دو سیٹوں والوں کی آج بھی وہی اوقات ہے باغ والے سبز باغ دکھانے والوں کے دھوکے میں نہیں آئیں گے پچیس جولائی کو ہم ہی جیتیں گے مریم نواز کا دعویٰ پولو میش پر تنقید کا بھی جواب یہ بندہ اتنا گرا ہوا انسان ہے کہ اس نے آج بچوں کو بھی نہیں چھوڑا میں بچوں تک نہیں جانا چاہتی تھی لیکن جیسی بات کروگے مو توڑ جواب ملے گا جیسا مو ہوگا ویسا ہی تھپڑ پڑے گا آگے سے وہ وہاں پر اپنے وطن کا نام روشن کر رہا ہے وہ نواز شریف کا نوازہ ہے گولڈ سمیتھ کا نوازہ نہیں ہے یہودیوں کی گولڈ میں نہیں پل رہا جالی راج کماری کی آنیا اور جانیا تھی وزیر آزم کے ایک جلسے نے اس پر پانی پھیر دیا آپ کی حکومت کے دور میں جس طرح وہاں کرپشن اور کرپٹ پریکٹسیز کا راج رہا ہم ان اداروں کو انسیچوشنلائز کرنے جا رہے ہیں وزیر آزم کے جلسوں نے جالی راج کماری کی آنیوں جانیوں پر پانی پھیر دیا آزاد کشمین میں الیکشن کمیشن حکومت کا زیلی ادارہ تحریکی انصاف اقتدار میں آ کر اسے آزاد ادارہ بنائے گی فردوس عاشق آوان کی سیالکورٹ میں گفتگو آزاد کشمین میں انتخابی جنگ میدان لگنے میں صرف چھے روز باقی امیدواروں کی دوڑے گھر گھر مہم جلسے جلوس اور کارنر میٹنگز جاری گلیوں اور بازاروں میں بینرز کی بھرمار تمام جماعتوں کے اپنی اپنی جیت کے دعوے امبیسٹر کی بیٹی گھر سے پیدل نکلی اور مارکیٹ میں آئی اور وہاں سے انہوں نے ٹیکسی لی اور شاپنگ کے لیے یہ کھڑا مارکیٹ میں اتنی کھڑا مارکیٹ سے انہوں نے ایک اور ٹیکسی لی اور جو ہماری فوٹیج ہے وہ ان کو راول پنڈی جاتے بتا رہی ہے بعد میں دامنے کو پر تیسری ٹیکسی جو ہے ہمیں جو گیپ ہے صرف کہ یہ راول پنڈی سے دامنے کو کیسے پہنچی دامنے کو سے جو تیسری ٹیکسی ہے اس کا اس ڈرائیور کو بھی انٹرویو کیا جیسے جیسے وہ ہم سے تعاون کر رہے ہیں اس کیس کی جو ہے وہ کڑیاں کھل رہی ہیں اسرانباد میں افغان صفیب کی بیٹی کا مبینہ اغوا اور تشدد قاتون چوپنگ کے لیے کھڑا مارکیٹ گئیں وہاں سے ٹیکسی پر راول پنڈی آئیں دامنے کو کیسے پہنچیں تحقیقات جاری تفتیش آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کڑیاں کھل رہی ہیں ایک دو روز میں ملزم گرفتار کر لیں گے وزیر داخلہ کی پیس کانفرنس معاملے پر بھارتی پروپیگنڈا بے بنیاد قرار داسو حادثے کے باوجود سی پیک سمیت کسی منظومے پر حرف نہیں آنے دیں گے شیخ رشیر کازم داسو کا مسئلہ ہے انٹیریئر منسٹری ان کو ہوسٹ کر رہی ہے یہ پندرہ لوگ کل گئے پاکستان آرمی اور پاکستان کی آرم فورسز کی ایجنسیاں وہ ساری اس انویسٹیگیشن میں زبردست محنت کر رہی ہیں داسو کی آرگنائزیشن نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ پاکستانییں بھی وہاں بہال ہیں اور کام بھی جاری رہے گا اور پاکستان اور سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں اور پاکستان کے جو ڈیمز کے پروجیکٹ ہیں اس پر کوئی حرف نہیں آنے دیا جائے گا ٹاپنگ سے واپسے پر ٹیکسی میں سوار ہوئی اچانک ایک شخص گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور مارپٹ شروع کر دی تشدد سے بے ہوش ہو گئی آنگ کھلی تو گندگی کے ڈھیر پر پڑی تھی والد کی آفیس کھلی کو بلایا وہ مجھے گھڑ لے گیا افغان صفیر کی بیٹی کا بیان سفارتکار کی بیٹی کا مبیجنہ اغوا افسوسناک نا اہل ٹولے کی وجہ سے پاکستان بین الاقوامی سطح پر بدنام ہو رہا ہے حکومت صرف چور اور غدار کا راگ علاپ رہی ہے انہیں عوامی مسائل کے حل سے کوئی دلچسپی نہیں احسن اقبال کی تنکی شاہ محمود قریشی اور چینی صفیر کی سی ایم ایچ رابل پندھی آمد داسو حادثے کی زخنیوں کی آیادت وزیر خارجہ کی چینی باشندوں کو تمام طبی سہولتیں فراہم کرنے کی یقین دہانی دونوں ملک ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تاون جاری رکھیں گے چینی صفیر کی گفتگو بزرگ سیاستدان اور سابق وزیراعلا سن ممتاز بھٹو کراچی میں انتقال کر گئے مرہوم پیپلز پارٹی کے بانی زلفکار بھٹو کے قزن اور قریبی ساتھی تھے نماز جنازہ اور تدفین لڑکانا میں ہوگی وزیراعظم عمران خان چہدری برادران پیر پاگارہ سمیت سیاسی رہنموں کی جانب سے اظہار افسوس خدمات کو خراج افعیدت کرونا کے وار جاری محلک وائرس کے پھیلاؤں میں تیزی مزید اکیس افراد جان کی بازی ہار گئے چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار چھ سو سات نئے مریض ریجسٹر منپر میں مصبت قیسیس کی شرح پانچ آشاریہ تین چار فیصد ریکارڈ لاہور میں ڈیلٹا وائرس کے چپن متاثرین کی تصدیق پھارٹی وائرس کے پھیلاؤں کے رفتار پچاس فیصد زیادہ تیز روک تھام کے لیے دماغ جاری بچاؤں کے لیے ویکسین لگوانا ضروری ہے ترجمان محکمہ صحت بلو چسانوے مصبت کرونا کیسیس کی شرح دس فیصد سے بھی زائد وائرس پر کنٹرول کے لیے سمارٹ لاکڈاؤن کی پالیسی اپنا رہے ہیں عوام ایسو پیس پر عمل درامت کریں اور ویکسین لگوائیں لیاقت شہوانے کی اپیر سن میں گویر ایک سے چار تک نوکریاں فروخت کرنے کا الزام بندر بانٹ کے خلاف عدالت جائیں گے پیپلز پارٹی ترقیاتی بجٹ کو اپنی آیاشیوں کے لیے استعمال کر رہی ہے صوبے میں صحت کا نظام تباہ ہو چکا حلیم عادل شیخ کی تنقید پارٹی ٹکٹ بیچنے والے پیپلز پارٹی پر نوکریاں فروخت کرنے کا ازام لگا رہے ہیں سن میں صحت کا نظام تمام صوبوں سے بہتر حلیم عادل شیخ کا کرپشن پر بات کرنا بڑا لطیفہ ہے صوبائی وزیر اطلاعات ناصر حسین چاہکارت عمل پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں گیس بہت پھر شدت اختیار کر گیا بیس جلائی تک سی این جی سٹیشنز اور نون ایکسپورڈ انڈسٹری کو سپلائی بند پشاور میں کورنٹین سنٹر میں تیونات پولیس اہلکار نے پیٹی بند بھائیوں پر ہی گولیاں چلا دیں فائرنگ سے سب اسپیکٹر گل رحمان اور حوالدار عمران جانبہق نماز جنازہ ادا کر دی گئی مزیم گرفتار تحقیقات جاری بکرے کے کمز کام دام ستر ہزار سستے سے سستہ بیل ڈیڑھ لاکھ کا اونٹ کی قیمت تین لاکھ روپے لاہور کی سگیاں مویشی مرنی میں مہنگائی کا طوفان سنت ابراہیمی ادا کرنے کے خواہش مند شدید پریشان ملک دی گئے شہروں میں بھی ایسی ہی صورتحال جگہ جگہ خریداروں اور بیوپاریوں کی تقرار عید پر سجنے سمرنے کی لگن خواتین دھڑا دھڑ شاپنگ میں مگن بازاروں میں رش ریڈی میٹ ملبوسات کی دیمان بڑھ گئی کاسمیٹکس یولری اور جوتوں کی خریداری بھی مردوں کی جے پرباری اپنوں کے ساتھ عید بنانے کے لیے پردیسیوں کی گھروں کو واپسی لاہور خالی ہونے لگا بس سڈوں پر رش ٹرانسپورٹ کم مو مانگے کرائے وصول کرنے کی شکایات انتظامیاں لمبی دان کر سو گئی گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر عید کے دنوں میں بادل برس نے گی پیش کوئی لاہور سمیت مختلف علاقوں میں بارش متوقع افغانستان میں بد امنی روز پر سرکاری پورسیز اور طالبان کے درمیان گھمستان کی لڑائی حکام کاسوبہ غزنی کازیلا ملکستان آزاد کروانے کا دعوی امن کی تلاش کے لیے دوہم میں دوسرے روز بھی مذاکرات عبداللہ عبداللہ کو مصبت نتائج کی امید طالبان افغانستان میں سیاسی استقام کے خواہش مند قیام امن کے ہر موقع سے فائدہ اٹھائیں گے دیگر ممالک اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں افغان طالبان کے سربراہ ملہ حیبت اللہ کا حکومت پر بگ ضائع کرنی کا الزام بھارت کی شہر ممبئی میں شدید بارشوں سے تباہی لینڈ سلائنگ کے باعث پی سفراد حلاق کئی گھر تبا ویہاد جھیل میں پانی کی سطح بلند مزہفات علاقے زیرہ یورپ نے سلاف سے تباہی حلاقتوں کی مجموعی تعداد 188 تک پہنچ گئی جرمنی میں 157 بلجیم میں 31 افراد بپری لہروں کی نظر کئی علاقوں میں پانی اترنے کے بعد سڑکوں پر کیچر ہی کیچر آسٹریہ میں دریا کا بند ٹوٹ کیا انتہا پسند یہودیوں کی جانب سے پھر مسجد اقصہ کی بے حرمتی 12 سو سے زائد افراد زبردستی خسائے اسرائیلی فوج تحفظ فراہم کرتی رہی مسلمان مرد و خواتین پر تشدد آہاتے سے باہر نکال دیا کئی فلسطینی گرفتار دنیا بھر میں کرونا سے 41 لاکھ سے زائد حلاقتیں برازیل میں 24 گھنٹے کے دوران 823 سمبات روس میں 787 کولمبیا میں 498 اور امریکہ میں 113 فراد دم توڑ گئے ٹوکیو اولمپکس پر بھی کرونا کے وار مزید تین ٹیس مصفت آگئے وائرس کے باعث تاخیر کا شکار میگا ایونٹ 23 جولائی کو شیڈیو نامالوم چور سمیولا کی ہاکی اور گین چورا کر لے گئے بہاول پور میں قومی ہیرو کے مجسمے پر حاد صاف انتظامیہ سراغ لگانے میں ناکام معاملہ میڈیا پر آنے کے بعد اصل حالت بہار لیڈز کے میدان میں بڑا امتحان دوسرے ٹی ٹونٹی میں انگلینڈ کا پاکستان کو جیت کے لیے دو سو ایک رنز کا ٹارگٹ حدف کے داقب میں شاہنوں کی بیٹنگ جاری چار وکٹ کے نقصان پر چران میرنس بنا لیے